how to create and verify bit get exchange account آج کی اس ویڈیو میں ہم bit get میں اکاؤنٹ بنائیں گے اور اس اکاؤنٹ کو ہم ویریفائی کرنے کا بھی طریقہ سیکھیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں bit get exchange کی ایپ ہے تو آپ نے اس ایپ کو اوپن کر لینا ہے ایپ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر get is started کا ایک بٹن آئے گا آپ نے get started بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے sign up page اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر پہلے آپ نے وہ والی ایمیل ٹائپ کرنی ہے جس پر آپ نے bit get exchange کا اکاؤنٹ create کرنا ہے ایمیل ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر password create کرنا ہے جس میں ایک capital letter ہو small letter ہو special character اور number اور minimum 8 character کا ہونے چاہیے جیسے کہ میں یہاں پر ایک password create کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے نیچے create account button پر کلک کرنا ہے create account button پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک simple سا capture آئے گا آپ نے اس capture کو fill کرنا ہے جیسے کہ میں اس capture کو fill کرتا ہوں اوکے کریں گے تو اوکے کرنے کے بعد آپ کی ایمیل پر ایک six digit کا verification code جائے گا آپ نے ایمیل open کرنا ہے اور وہاں سے آپ نے six digit کا verification code آپ نے copy کرنا ہے یا simple type بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں سے اس verification code کو copy کرنا ہوں copy کرنے کے بعد آپ نے واپس یہاں پر آکے اس کو paste کرنا ہے تو یہاں پر یہ submit ہو جائے گا فنگر پرنٹ کو میں فی الحال رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے account create ہو جائے گا اور آپ نے verify now button پر کلک کرنا ہے verify now button پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا page open ہو جائے گا یہاں پر آپ نے again verify button پر کلک کرنا ہے verify button پر جب کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے allow کرنا ہے allow کرنے کے بعد پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ country region for resident آپ نے وہ country select کرنی ہے اس کے بعد issuing country region ہے آپ نے جس country میں رہ کر document send کرنی ہے آپ نے وہ country select کرنی ہے وہ country select کرنی کے بعد آپ کو نیچے آئی ڈی ٹائپ کا ایک اپشن ادھر آئے گا آپ نے آئی ڈی ٹائپ پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے تین اپشن آئیں گے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لیسینس آئی ڈی کارڈ کو میں سلیک کرتا ہوں کیونکہ زیادہ لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ ایویلیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے دو اپشن آئیں گے جیسے کہ آل کنٹریز اور یونائٹر سٹیٹ اگر یونائٹر سٹیٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اس کے علاوہ جس کنٹری میں رہتے ہیں آپ نے اوپر والا اپشن سلیک کرنا ہے اس کے بعد کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد ویریفائی یور ایڈنٹیٹی کا اپشن ہوگا آپ نے کانٹینیو کرنا ہے تو آپ نے آئی ڈی کارڈ کی جو فرنٹ سیڈ ہے اس کی ایک کلیر پکچر بنانی ہے اس کے بعد ڈاکومنٹ is readable پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیک سیڈ کی آئی ڈی کارڈ کی ایک کلیر پکچر بنانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے جو ڈاکومنٹ ہوں گے وہ یہاں پر آپ نے اپلوڈ کر دینے ہیں ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد فرنڈ کیمرہ اپن ہوگا موبائل کا آپ نے یہاں سے ایک سیلفی بنانی ہے جیسے کہ یہاں پر فرنڈ کیمرہ اپن ہو چکا ہے آپ نے یہاں پر ایک کلیر سیلفی بنانی ہے سیلفی بنانے کے بعد یہاں پر یہ اپلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو identity verification under review میں چلی گی ہے یہاں پر تقیباً پناہ سے بیس میٹ میں آپ کی جو identity verification ہوگی وہ complete ہو جائے گی اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں دوبارہ تو open کریں گے جیسے کہ یہاں پر میں home page پر جاتا ہوں home page پر جانے کے بعد یہاں پر اوپر جو menu کا option ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو user کا option ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں دیکھ سکتے ہیں identity verification ہے یہاں پر under review ہے میں یہاں پر کچھ دیر بعد چیک کروں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو account ہے وہ verified ہو چکا ہے میرا account تھوڑی ہی دیر میں verify ہو چکا ہے آپ نے ID card کی جو front اور back side ہے اس کی clear picture دینی ہے ایک selfie آپ نے upload کرنی ہے تو کچھ ہی دیر میں آپ کا جو account ہوگا وہ successfully verified ہو جائے گا تو آپ اس طرح سے bit get exchange میں account بنانے کے بعد اس account کو اس طرح سے بہت simple steps follow کر کے اسے verify کر سکتے ہیں thanks for watching this video